محمد رزوان کے بارے میں ریسنٹلی فرید خان جو کہ ایک سپورٹس جرنیلسٹ ہے انہوں نے ایک ایسی ٹویٹ کی ایم ایس دھونی اور محمد رزوان ہوئی اس پہ ہربجن سنگھ نے ریپلائی کیا بھائیو بتاؤ اس کو دھونی بہت آگے ہے رزوان سے اگر آپ رزوان سے بھی یہ سوال پوچھو گے تو وہ بھی اس کا جواب دے گا مجھے رزوان پسند ہے وہ ایک اچھا پلیئر ہے لیکن یہ کمپیریزن غلط ہے دھونی ابھی بھی ورلڈ کرکٹ میں نمبر ون پہ ہے اور اس سے بہتر سٹمپس کے پیچھے کوئی نہیں تو کیا آپ لوگ بھی ہربجن سنگھ کے اس ٹیٹمنٹ سے اگری کرتے ہو یا نہیں نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلی بھی اگلی ویوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ خلیل و ریمان کمر کے بارے میں خلیل و ریمان کمر کو ابھی کچھ لوگوں نے کٹنیپ کیا اور کٹنیپرز نے کچھ دیمانڈز واہرہ کی اس کے بعد ان کو چھوڑ بھی دیا ایف آئی آر کے مطابق انہوں نے بتایا کہ ایک آمنہ روج نام کی لڑکی نے ان کو اپنے گھر بلائے ڈراما بنانے کے لیے اور خلیل و ریمان کمر جب ان کے گھر پہنچے تو آگے ساتھ آٹھ بندے کھڑے تھے جنہوں نے خلیل و ریمان کمر پر تشدد شروع کر دیا اور مار پیٹ کرنے کے بعد انہوں نے خلیل و ریمان کمر کی آنکھوں پر پٹی باندھی اور ایک کروڑ روپے کی ڈیمانڈ کی اور گن پوائنٹ پر ان کا والیٹ ان کا فون ان کی گھڑی اور ڈھائی لاکھ روپے تقریباً ایٹی ایم سے بھی نکلوائے اور آنکھوں میں پٹی باندھ کے گاڑی میں گھوماتے رہے اس کے بعد انہوں نے یہی بولا کہ اگر آپ ایک کروڑ روپے نہیں دیتے تو آپ کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے اور جب ان سے ایک کروڑ روپے ارینج نہیں ہوئے تو خلیل و ریمان کمر کو انہوں نے بول دیا کہ آپ کلمہ پڑھ لیں لیکن بعد میں گاڑی گھوماتے گھوماتے اور ان کو کسی اور بندے کی کول آئی کڈنیپرز کو جس کے بعد انہوں نے ایک ویران جگہ پر جا کر خلیل و ریمان کمر کو گاڑی سے باہر پھینک دیا اور پھر اس کے بعد انہوں نے جا کر یہ ساری اف آئی آر وغیرہ کروائی جس کے اوپر ابھی کام چل رہا ہے باقی اس پر آپ لوگ کیا سوچتے ہو نیچے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا چلی بھی اگلی نیوز کے ارم بات کرتے ہیں جو کہ شامیر عباس شاہ کے بارے میں شامیر عباس نے اپنے چینل پر آنس علیو رجببت کی فائٹ سے ریلیٹڈ ان کے باکسنگ میچ سے ریلیٹڈ ایک ویڈیو اپلوڈ کیا اپنے چینل پر تو اسی ویڈیو میں شامیر عباس شاہ نے پانچ سے چھے یوٹیوبرز کو باکسنگ میچ کے لیے بھی چیلنج کیا تو وہ کون کون سے یوٹیوبرز ہے اور ان سے ریلیٹڈ وہ کیا کہتے ہیں میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں فائز میں اس کی آنکھوں سے پڑھ سکتا ہوں کہ یہ ایک بچ بوئی ہے اور بچ بوئی کی نشانی جو ہے نا آپ کو پتا چل جائے گی اگر اس نے اسیپٹ کیا ہے جو کہ مجھے بتا نہیں کرے گا یہ خسرا ہے تو خسوگرافی اگر مرد کا بچہ ہے تو باکسی میچ اسیپٹ کر لی میرا تو سیکنڈ جو ہوگا بندہ یکی مائی صرف یکی مائی ڈکی بھائی کو میں سے بھی چیلنج کر رہا ہوں اس کے جو بلائنڈ فینز ان کو پتا لگنا چاہیے کہ یہ ایک عورت ہے اندر سے لیکن ڈکی کبھی بھی میچ اسپٹ نہیں کرے گا آپ لوگوں کو بھی پتا ہے تیسرا بندہ عمر بٹ بدمار سے تو دیکھ یار کوئی پرسنل ایشو نہیں ہے میرا تیرے سے لیکن اگر میچ ہوگا تو بڑا مزا ہے گا نمبر فور ہارے سوان ہارے سوان کے ساتھ بھی میرا کوئی پرسنل گرج نہیں ہے لیکن اس کی ویڈ کلاس میری ویڈ کلاس اس کی کیٹیگری میری کیٹیگری سیم ہوا کرتی تھی تو ایک سنس بنے گی ہماری فائٹ کی میں نے اس کی ایکسپوز بھی کیا تھا بہت سال پہلے اگر آپ نے میچ کرنا ہے باکسنگ کا تو مجھے بتاؤ یار نکیہ لڑنا ہے ایسرپٹ کری یار میچ تو بھی نہیں کرے گا یار نمبر سکس رزا سماؤ دیکھو یار اس کے ساتھ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے میرا نہ مجھے بڑا لگتا ہے بھائیہ آپ نے تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ دینی ہے لوگوں کو تو بتاؤ یار میچ لگاتے ہیں مزا آئے گا یار کوئی تو میچ کریں باکسنگ تو کریں بھائی دونوں روستر ہیں یار ایک دوسرے کو روز بھی کر دیں گے میچ بھی کر دیں گے نمبر سیون پی کے مارز پی کے مارز معزز پتہ نہیں مجھے نام پرنانچ نہیں کرنا ہاتا لیکن یہ بھائی سار مجھے پچھلے چار سال سے کال آؤٹ کریں باکسنگ میچ کے لیے تو میں ریڈی ہو یار میں تمہارا میچ ایسپٹ کرتا ہوں جلی بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ رجب بٹ کے بارے میں ریسنٹلی ڈیفالٹ ایکسٹری نے رجب بٹ کو روست کیا تھا جس کے بعد رجب بٹ کے انسٹرگرام پر ایسی سٹوری دیکھنے کو ملی پتہ بات کیا ہے بات یہ ہے کہ جس کے ساتھ میرا کو لینا دینے ہی نہیں ہے جس کو میں جانتا ہی نہیں جس کو میں کسی کسی کھاتے میں لکھتا ہی نہیں ہوں ٹھیک ہے وہ بھی ویڈیوز میرے خلاف لگا رہا ہے کہ چلو مجھے بھی ویوز ملیں گے میری ویڈیوز آج کل فور یو پہ نہیں آ رہی یہاں پر مجھے نا استاد کی ایک بات یاد آتی ہے پول جو کے ہون رپ لائے ملو گا پول جو کے ہون رپ لائے ملو گا تو اس کو لے کر کافی لوگ یہی بولنے لگے کہ یہ ڈیفالٹ ایکسٹری کو رپ لائے کیا جا رہا ہے ڈیفالٹ کو بھی اسی طرح کے میسیج آنے لگے جسی اس کو کلیر کیا انہوں نے آپ خود سن لے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا لگا رہا ہے کہ مجھے ڈیفیوز ملیں گے اچھا رہ جب بھائی کال ریکارڈ ہو رہی آپ کی مجھے ایک جیز بتانا کافی سارے لوگوں کا میں نے کبھا ہم دور کر دوں اب بھائیو سن لینا یہ ٹھیک ہے آپ نے ایک سٹوری ڈالی تھی وہ نام نہ لینا کس کے لیے تھی بس یہ بتا دینا کہ وہ میرے لیے تھی آپ نے ایک سٹوری کل ڈالی تھی نے رات کو رو اہ ہلی ڈیفالٹ پیسے لندہ ہاں 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 نہیں نہیں وہ تیرے لیے تھی جانو ہاں ہاں تیری جو ویڈیو ہے نا میں نے وہ دیکھی ہی تھا بہا جاتو نے مجھے فون کیا تھا بھائی آپ نے مجھے کہا کہ میں نے وہ پہلے وہ ویڈیو دیکھی بھی رہی تھی ہاں ہاں دانو اور بڑی ککیڈیم اور میں نے کہا لوگ مجھے بیج رہے تھے نا یہ جو بھی روست کرتا ہے ویڈیو بناتا ہے نا بھائی اسنے ایجازت لیے ہوتی ہے وہاں بھائی یہاں اللہ اللہ انجوائے کرو انجوائے کرو خوش ہو بھائی لوگ میں نے کہا تم لوگ مجھے بیج رہے تھے کہ رجب نے جو تجھے ریپلائی کیا وہ تو بڑا موں پہ لگا ہو بھائی یہ سن لو ٹھیک ہے تمہارے سامنے بتا دیئے وہ ریپلائی مجھے پتا ہے کس کے لیے تھا وہ سٹوری پہ جو رجب نے لگا ہے وہ ریپلائی مجھے پتا ہے وہ اس نے کس کو ریپلائی کیا لیکن میں نہیں بتاؤں گا اس نے نام نہیں لیا تو میں نہیں بتاؤں گا لیکن وہ میرے لیے نہیں تھا یہ کنفرم کر رہا تو آپ کو کیا لگتا ہے رجب بھائی کی یہ سٹوری کس یوٹیوبر یا پھر ٹکٹاکر کے لیے تھی اور اس سب کے علاوہ کیا دھکی بھائی نے بھی رجب بھائی کو پوک کیا ہے اپنے ریسنٹ ولوگ میں پہلے آپ دھکی بھائی کے ولوگ کا یہ کلپ چیک کریں یہ آگے جی ہماری ڈبل ٹیپ تو ابھی ریسنلی رجب بھائی ٹکٹاک پر لائیف تھے جہاں پہ انہوں نے اسی ٹاپک کو لے کر بات کی میں ان کی لائیف کا چھوڑا سا پارٹ آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں مجھے لوگ کہا رہے ہیں کہ میں نے تو میں کی بھائ 80ー اندر لوگیڈی چوڑ مارے لوگ پٹا کروا رہے ہیں تنکی عجل تینوں گھلاں گھرارہے ہیں تینوں گھلاں گھلاcych مزر ان commandments اندر لوگ میں تیں گھلایں کی اسی ہمارے گھلا ребята کوielsنٹھ میں یہاں جاتا ہوں уже کو projetsk dr مجھے کوئی دوستو میں سے بھی جائے دوستو انڈکی بہی نے صاحب روست کی آپ کو ہی تیری عزت کر رہی تھی ہے تم سال روست کریں گا آجی یہ خواست کریں گا یہ تو اس کی پیچھے اتنا شور ہے اس کا بھائی کہتا ہے کھرہ پاکندہ ہے فورجینور پیچھ کے پرادو کیوں نے لیتے ہیں اس کے پرادو کیوں نے لیتے ہیں بھائی دکی بھائی دکی اپنی بھائی کو یہ بولا تھا اپنی بھائی کو یہ بولا تھا چلی بھی اگلی دیوز کے عرم بات کرتے ہیں جو کہ رضا سمو کے بارے میں رضا سمو کی نیکسٹ روشٹ ویڈیو ماہ سبتر پر ہونے والی ہے کیونکہ ان کی طرف سے ایک ایسی سٹوری دیکھنے کو ملی تھی چلی بھی اگلی دیوز کے عرم بات کرتے ہیں جو کہ بابا جی کے بارے میں بابا جی کے یوٹیوب چینل پر دو سٹرائکس آ چکی ہیں اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہو اگر تو کسی کے چینل پر تین سٹرائکس آتی ہیں تو اس کا چینل ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے یوٹیوب سے تو اسی پر اپ ڈیٹ کرتے ہو بابا جی نے یہ سٹوری شیئر کی کہ ان کے چینل پر دو سٹرائکس آ چکی ہیں اگر تو ایک بھی اور آتی ہے تو ان کا چینل پرمنٹلی ڈیلیٹ ہو جائے گا اور وہ اگلے دو ہفتوں تک اپنے چینل پر کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتے اور انہوں نے اگر اپنے چینل کو بچانا ہے تو وہ اکتوبر تک ویڈیو نہیں اپلوڈ کریں گے کیونکہ اگلے تین مہینوں میں اگر تو ان کو کوئی بھی ایک اور سٹرائک آتی ہے تو ان کا چینل ڈیلیٹ ہو جائے گا تو جیسے ہی وہ اپنے بیک اپ چینل کی اناؤنسمنٹ کرتے ہیں میں آپ کو اپنی ویڈیوز میں بھی بتا دوں گا تو آپ لوگ بھی جا کر ان کو دھیل سارا سپورٹ کرنا کیلے بھی اگلی نیوز کے ایرم بات کرتے ہیں جو کہ یاسر حسین کے بارے میں جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہو ابھی جو گورنمنٹ کی پیٹ کیمپین چلی تھی اس کی ویڈیو ایک یاسر حسین نے بھی اپلوڈ کی تھی جس پر ان کو بہت زیادہ ہیٹ ملا تھا تو اسی ہیٹ کو لے کر انہوں نے احمد علی بٹ کے پوڈکاست میں بھی بات کی آپ خود سننے اس بارے میں انہوں نے کیا کہا میں نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے لیے ایک شاوٹ آؤٹ بنایا اس کے مجھے ایک سرٹن اماؤنٹ ملی انہوں نے اپنی کوئی نئی چیز لانچ کیا اس کی کیمپین تھی انہوں نے اتنے پیسے آفر کیے میں نے وہ بنایا بات ختم ہوگی اب اس کے نیچے لوگ مجھے لگ رہے ہیں جو دوسری پارٹی سے میں ان کے دوسری پارٹی کی ذمہ ذہ رہی ہیں میں نے وہ پارٹی تو نہیں جوئن کی میرا ووٹ تو سیکرٹ ہے میرا آپ کا بھی ہے آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں یہ آپ کی مرضی ہے آپ بتانا چاہیں بتا سکتے ہیں نہیں بتانا چاہیں نہ بتائیں یہاں تو آپ کو پتہ نہیں ہے ہم لوگ پارٹیوں کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جسے نا مدر توب ناظر بللہ اچھا اس کا ایمان یہ ہے ہاں آپ اپنی پارٹی سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں اگر آپ جس میں ہے تو مگر یہاں پہ بہت سیریس لیا جاتا ہے ان ساری چیزوں کو تو نیچے لوگ رکھنے وہ کینسل کرنے کا ٹائم آگیا تو میں نے دیکھا اس کو تو چار سو کامنٹس تھے جس میں سے سو کامنٹس یہ تھے اور تین سو نورمل تھے اور اوپر میں لائکس دیکھتا ہوں تو کوئی تین چار ہزار ڈھائی ہزار لائکس ہے اس کے تو وہ سو لوگ میرے لئے امپورٹنٹ ہی نہیں ہے تو میرے ہر اس طرح کی چیز پر یہی ہوتا ہے وہ نہیں اتنے زیادہ لوگ ایلی ڈیوز کی ارم بات کرتے ہیں جو کہ افغانستان کے کچھ لوگوں کے گروپ کے بارے میں جنہوں نے جرمنی میں پاکستان کا فلیگ اتارا اور اس کو جلانے کی بھی کوشش کی مطلب فرانکفورٹ میں پاکستان کانسولیٹ میں پاکستان کا جو فلیگ لگاور تھا وہ کچھ افغانستان کے لوگوں نے وہاں سے جا کر اتار دیا اور اس کو جلانے کی کوشش کی جب وہ وہاں پر احتجاج بغیرہ کر رہے تھے اس کی ایک ویڈیو بھی ابھی وائرل ہو رہی ہے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں چلے دوستو آج کے لیے مارے پاس بس اتنی اپلیٹس ہیں اگر تو ویڈیو پسند ہوئی لائک سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں آپ سے نیکچ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ